موسیقی ہر قسم کی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے اور درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد یقیناً ہماری نوجوان نسل وہ پہلی نسل ہے جو آج کے دور کے سب سے بڑے فتنہ سب سے بڑی آزمائش انفرمیشن ٹیکنالوجی سے میڈیا وار سے نبرد آزماء ہے ہم وہ پہلے لوگ ہیں تاریخ انسانی میں جن کی زندگیوں میں میڈیا ذرائع ابلاغ وہ اپنی بہت ساری اصناف بہت ساری جہتوں اور نویتوں کے ساتھ ہماری زندگیوں میں شامل ہوئے پچھلی صدی میں ٹیلی ویئن اور ٹیلی فون کی اعجاد سے شروع ہونے والا انفرمیشن ٹیکنالوجی کا یہ سفر جو آج انٹرنیٹ ورلڈ وائیڈ ویب اور پھر موبائلوں کے اندر مختلف قسم کی سٹریمنگ ایپس سے ہوتا ہوا سوشل میڈیا تک آ پہنچا ہے یہ سب کچھ ہماری زندگیوں میں ایک منفرد اچھوتا اور آزمائش والا مرحلہ ہے اس سارے معاملے سے بحثیت مسلمان بحثیت معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد کے ہمیں کیا معاملہ رکھنا چاہیے اس حوالے سے بہت بنیادی اور ہنگامی سطح پر افراد کی بالخصوص نوجوانوں کی اور من حیث المجموع قوموں کی اور اداروں کی تربیت کی ضرورت ہے مجیستہ جمعہ میں نے اس موضوع کو اختیار کیا تو خیال یہی تھا کہ یہ کوئی اتنا طویل اور تفصیل والا موضوع نہیں ہوگا بات کچھ پوائنٹس پر مفید بات کرنے سے بات ختم کر دیں گے لیکن مطالعے سے اور مسلسل اس موضوع کو پڑھنے سے یہ بات ذہن میں پیدا ہوئی کہ یہ اتنی سادہ اور اتنی آسان بات نہیں ہے اس کی بہت ساری چیتے ہیں اور اس کے بہت سارے اثرات ہیں اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے سوشل میڈیا جو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی پر اثر انداز ہے اس کے حوالے سے تجزیہ کرنے والے لوگ وہ ابھی تک لگی لپٹی باتیں اور گو مگو کی کیفیت میں ہیں آپ جس کسی بندے سے بھی بات کر کے دیکھ لیں کسی بڑے مبسر کسی فلسفر خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں لوگ اپنے آپ کو سوشل ریفارمر کہلاتے ہیں ٹرینر کہلاتے ہیں موٹیویشنل سپیکر اور کئی قسم کے خوبصورت نام رکھے ہوئے جن لوگوں نے اپنے اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ ہم معاشرے کے نبض شناس ہیں ہم معاشرے میں لوگوں کی جہتوں کو لوگوں کی سوچوں کو لوگوں کے روئیوں کو ہم ان کو سمت دینے والے ہیں جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ ابھی تک اس موضوع پر کسی واضح نکتے پر نہیں پہنچے میں نے آپ سے پچھلے جمعہ جب موضوع شروع کیا تو بہت ساری گفتگو جو ہے وہ ٹی وی کے گردی گھومی جب ٹی وی شروع ہوا ہماری زندگیوں میں آیا اس وقت بھی یہی گھومگو کی کفیت تھی او جی فائدے بھی تو ہیں نا جی او جی دیکھو جی یہ بھی تو کچھ آسانیاں بھی تو ہیں نا جی خبریں ہیں جی وہ جو اس ہاری بات میں آپ سے کر چکا لیکن اب آ کر میں بحسیت مسلمان یا بحسیت مولوی بات نہیں کرتا جو ماہرین نفسیات ہیں جو ماہرین عمرانیات ہیں معاشرے کی برائیوں کو سماجی روئیوں پر سمجھنے والے جو لوگ ہیں اور مسلمانوں میں سے نہیں خود اس جدید ٹکنالوجی کے بانی مبانی اور موجد اور موسیس جو لوگ ہیں عیسائی یہودی اور جورپ کے بڑے سرکردہ لوگ وہ چیخ رہے ہیں وہ پیٹ رہے ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کو وہ شعور دے رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹی وی اس کا فائدہ بڑا قلیل ہے نقصان بڑا ہی کثیر ہے یا ٹی وی نے پیدا کی اب آ کر یورپ اس بات پر متفق ہو گیا ہے ان کے معاشرے کے نبض سناس اس بات پر مجتمع ہو گئے ہیں کہ ٹی وی سے چھٹکارے کے بغیر کوئی چارہ نہیں لہٰذا ٹی وی کو دفع کرو اس سے بچو اس کو گھروں سے نکالو یہ مسلمان نہیں کہہ رہا میں نے آپ کو کتابوں کے اور بڑے بڑے لوگوں کے نام ان کی کتابوں کے حوالوں سے یہ بات پچھلے جمعہ میں بتائی سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ لوگ ٹی وی کے نقصانات کو سمجھا رہے ہیں خود سمجھ چکے ہیں ٹی وی سے تو حد تل امکان اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹی وی کے فائدے بہت ہیں جی اب صرف ٹی وی ایک سٹیٹس سیمبل ہے ٹی وی صرف جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وقت گزاری کا ایک ذریعہ ہے کوئی بھی بندہ جو اپنے گھر میں ٹی وی رکھے ہوئے ہیں اس کو آپ پوچھیں بھئی اس ٹی وی سے آپ کو کیا فائدہ ہے یہ آپ کو پیسے کما کر دے رہا ہے یہ آپ کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے یہ آپ کی صحت میں اضافے کا سبب ہے یہ آپ کی اولاد کی تربیت اچھی کر رہا ہے آپ کے گھر میں سکون پیدا کر رہا ہے مقصد ہے کہ کوئی ایک ایسی خیر جو ٹی وی سے پہنچتی ہو کوئی بندہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا ہاں نقصانات بے شمار ہیں نہیں ہو سکتا اسی طرح میرے بھائیوں نوجوانوں بزرگوں یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ جو انٹرنیٹ کا دور ہے یہ جو انٹرنیٹ کا بیٹا ہوا سمندر ہے آپ یہ مت سمجھئے گا کہ مولی صاحب کا دماغ بڑا چھوٹا ہے ان کی سوچ بڑی محدود ہے اور ان کو کیا پتا کہ بھئی دنیا میں کیا سے کیا ہو گیا ہے اور یہ جو ہے نا ہمیں سوشل میڈیا کے نقصانات بتانے چلیں بھائی میں فوائد پہلے بتاؤں گا لیکن اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ فائدہ ایک ہے نقصان ہزار ہیں فائدہ ایک روپے کا ہے نقصان کروڑوں کا ہے اسمہما اکبر من نفعہما جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دو داری تلوار ہیں اس کے فائدے بھی ہیں اس کے نقصان بھی ہیں اس کی اندر خیر بھی ہے اس کے اندر شہر بھی ہے یہ تو استعمال کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ خیر نکالے یا شہر نکالے یہ تو بہتہ سمندر ہے اس میں تو خسو خشاک بھی ہے اس میں ہیرے موتی بھی ہیں جو چاہے مردی چن لے یہ ساری بودی بونگی اور گھٹیا بے بنیاد دلیلیں میں پوری ذمہ داری سے پورے وسوق سے اور دلیل سے انشاءاللہ اس بات کو ثابت کروں گا کہ یہ سراسر نقصان سراسر تباہی سراسر مذر اور خطرناک جو ہے وہ اثرات رکھنے والا میڈیم ہے سوشل میڈیا بزرگوں کے لیے یہاں میں یہ بات ارز کر دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے بزرگوں میں شامل ہوتے ہیں ان کو شاید پوری طرح اس بات کا اندازہ نہیں کہ سوشل میڈیا ہوتا کیا ہے اس لیے وہ اس گفتگو کو یا تو غیر ضروری سمجھیں گے یا ان کو اس کے مندر اجاز سمجھ نہیں آئیں گے میں آپ کو ایک چھوٹا تھا خاکہ بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے مراد کیا ہوتی ہے ہماری میرے سے پہلے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں میں تو بہت بچہ ہوں طالب علم ہوں انیس سو ستر اور ساٹھ کی دعائی کے جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب ان کی زندگیوں میں پہلا پہلا ٹی وی اور پہلا پہلا ٹیلی فون آنا شروع ہوا وہاں سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے 1969 کے اندر پہلی دفعہ امریکہ میں صرف تحقیقی مقاصد اور دفاعی مقاصد کے لیے کمپیوٹر سے انٹرنیٹ یعنی کچھ کمپیوٹرز کو آپس میں انٹر لنک کرنے کا پہلی دفعہ تجربہ ہوا پھر انیس سو اسی میں یہ جو تجربہ تھا انٹرنیٹ کا یہ امریکہ سے نکل کر ملکوں کی سطح پر آیا باہمی طور پر کچھ ملکوں نے اپنے پیغام اپنی معلومات اپنے رابطے باہمی طور پر شیئر کرنے کے لیے انٹرنیٹ کو ایجاد گیا اور انیس سو اسی کے انیس سو نوے میں ایک برطانوی شخص نے برنر ٹیم لی اس نے پہلی ورلڈ وائیڈ ویب کا اجراہ کر دیا مختصر خاکہ بتا رہا ہوں ورلڈ وائیڈ ویب سے مراد ویب سائٹس کی جو دنیا ہے اس کا آغاز ہوا انیس سو نوے انیس سو نوے کے بعد دو ہزار دو ہزار پانچ تک یہ جو ساری انٹرنیٹ کی دنیا ہے یہ صرف ویب سائٹس تک محدود تھی دو ہزار پانچ میں اس سے پہلے دو ہزار پانچ سے پہلے گوگل نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو متعرف کروایا سرچ انجنز کے طور پر اور کچھ سوشل ویب سائٹس کے طور پر لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی دو ہزار پانچ میں کیلیفورنیا میں امریکہ میں ایک نوجوان سٹوڈنٹ نے مارک زکربرگ نے اپنی یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ رابطہ انٹرنیٹ کے ذریعے رکھنے کے لیے اس نے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ویب سائٹ بنائی کہ جس میں ہم اپنی تصویریں یا اپنی جو ہے نا وہ کچھ روز کے کام معمولات ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیا کریں اس کا نام اس نے رکھا فیس بوک دو ہزار پانچ میں اس کا آغاز ہوا اور دو ہزار آٹھ میں دنیا کے صرف سولہ فیصد لوگ وہ اس ویب سائٹ سے جڑ سکیں سوشل میڈیا کی ویب سائٹ سے جڑ سکیں دو ہزار آٹھ سے دو ہزار پندرہ تک صرف تیس فیصد لوگ دنیا کے سوشل میڈیا کے ساتھ جڑ سکیں اور دو ہزار پندرہ سے آج جو ہم دو ہزار انیس کا آغاز کر رہے ہیں دنیا کی کل آبادی کا سنتالیس فیصد یعنی اگر سات عرب آبادی دنیا کی مانی جائے اس میں سے تقریباً ساڑھے تین عرب لوگ وہ سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں اور صرف فیس بک ایک ایسا میڈیم ہے جس کے اوپر دو عرب سے زائد انسان موجود ہیں یہ فیس بک کیا ہے نوجوانوں کے لیے بات نہیں نہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بزرگوں کی توجہ کے لیے ہے کیونکہ نوجوانوں کو لگام دینا ان کو جہتیں دینا ان کو کنٹرول کرنا ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا یہ والدین کی اور ذمہ داران کی اور گھر کے سربراہان کی فرائض میں سے ہے اس لیے ان کی توجہ کے لیے اب سوشل میڈیا کے جو بڑے بڑے سوشل میڈیا کی ویب سائٹس بہتہاشا ہے بڑی بڑی اس میں سب سے چیز فیس بک ہے آپ اپنی تصاویر اپنی ویڈیوز اور اپنا روز آپ نے کیا کھایا کیا پہنا کہاں گئے کس سے ملے کیسے سوئے کیا آپ کون مرا کون جیا کیا کیا کچھ آپ کی زندگی میں واقعات رونما ہو رہے ہیں اس سب کو آپ سوشل میڈیا کے جو بڑے نہیں فیس بک کے جو بڑے چڑھا سکیں لوگ اس پر کمنٹ کریں گے لوگ اس کو آگے شیئر کریں گے لوگ اس کے اوپر آپ کو رائے دیں گے اس کو پسند کریں گے لائک کریں گے یہ سارا کچھ اس کے اس سے آگے چل کر ایک اور میڈیم ہے ٹویٹر ٹویٹر نے آپ کو ایک نئی قسم کی زبان دی ہے خبریں آپ کو یہاں سے ملتی ہیں بڑی بڑی سیلیبرٹیز بڑے بڑے لوگ آپ کو یہاں پر ملتے ہیں ان سے رابطے کا ذریعہ اور مختصر الفاظ میں آپ اپنا جو خیال ہے اپنی جو فکر ہے آپ اس کو ٹویٹر پر بیان کر سکتے ہیں ویٹس ایپ ایک اور ایسا میڈیم ہے جس پر آپ ون وے چیٹنگ کر سکتے ہیں صرف آپ اپنا پیغام ہزاروں کروڑوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں بیق وقت اور یہ ایک قسم کی چیٹنگ کی ایپ ہے اور اسی طرح یوٹیوب ہے آپ اپنی ویڈیوز اور اپنی جو بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ان ساری ویب سائٹ یہ موٹا موٹا خاکا ہے اس کے علاوہ اور بے شمار دنیا ہے انسٹراغرام ہے اس کے علاوہ اور کٹ ہے لنکڈین ہے اس کی اس کا فروغ اس قدر تیزی سے کیسے ہوا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دس سال تیرہ سال کے اندر اندر آدھی دنیا دنیا کی آبادی کا سنتالیس فیصد اور یہ معلوم ذرائع کے مطابق ہے اور اس میں جس تیریزی سے جو اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے آنے والے وقتوں میں ممکن ہے کہ ساری دنیا ہی سوشل میڈیا سے جھڑ جائے اور دنیا باقاعدہ طور پر ایک جو ہے نا وہ سرحدوں سے آزاد معاشرہ بن جائے یہ اتنا تیزی سے کیوں فروغ پا رہا ہے اس کے بہت ساری وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے مفت سوشل میڈیا سارے کا سارا مفت ہے اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں آتا ظاہری طور پر ہاں آپ نے انٹرنیٹ لے رکھا ہے موبائل لے رکھا ہے آپ کو جو انٹرنیٹ کے پیکج کے پیسے ادا کرنے ہیں یا جو موبائل خریدنے میں آپ کے پیسے لگے ہیں بس وہی پیسے ہیں اس کا رننگ ایکسپینس آپ کا کوئی نہیں ہے مفت استعمال ہے دوسری چیز آسان ہے بابا ہے بچہ ہے عورت ہے مرد ہے پڑا لکھا ہے انپڑا ہے شہری ہے دیاتی ہے جیسا کیسا بھی ہے وہ اس سوشل میڈیا کے ساتھ جڑ گیا ہے اس کو خود سے کچھ پڑنا آتا ہے یہ نہیں پڑنا آتا وہ لکھ سکتا ہے یا نہیں لکھ سکتا وہ اپنی بات ریکارڈ کر کے پہنچا سکتا ہے اگلے کی بات ریکارڈ ہوئی وہ سن سکتا ہے ویڈیو کے ذریعے سے تصویر کے ذریعے سے اس کو اس سوشل میڈیا نے اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے اور تیسری بات کہ اس سوشل میڈیا کے اوپر دنیا کے کسی ملک کا فیلحال کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتا مادر پدر آزاد ہے آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے کوئی بھی موضوع چھیڑنا ہے کوئی قانون دنیا کا آپ کو نہیں روک سکتا آپ کسی کے مذہب کے خلاف کسی کی شخصیت کے خلاف کسی کی ملکی سالمیت کے خلاف کسی بھی نازک سے نازک ترین مسئلے کے اوپر آپ جو مردی بات کر دیں آپ کی بات سوشل میڈیا اپنے پروں پہ ساری دنیا تک لے جائے گا اب ان موٹی موٹی وجوہات سے جس کی وجہ سے یہ پھیلا ہے انہی چیزوں کو لوگ فائدہ گنواتے ہیں کہتے ہیں دیکھو فائدہ کتنا ہے خبریں اور معلومات کیسے فورا ہم تک پہنچتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پہلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہم تک فوری خبریں پہنچتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو جی میڈیا دوسرا اخبارات جو تھے وہ کنٹرول ہوتے تھے حکومتیں اس میں یہ کر لیتی تھیں وہ کر لیتی تھیں وہ پھر ٹی وی کا بھی جو میڈیا ہے وہ ہم تک حقیقی باتیں نہیں پہنچنے دیتا تھا تو سوشل میڈیا کے جریعے ہم تک سارا سچ جھوٹ کچھا چھٹا ہم تک پہنچ جاتا ہے سب سے بڑا فائدہ سوشل میڈیا کا کیا گنوائے جاتا ہے خبروں کا جو ہے نا دنیا میں کہیں انقلاب اور حکومتی سرگرمیاں اور دیکھو جی انتخابات اور ہر چیز جو ہے وہ کہاں سے ہنڈل ہو رہی ہے سوشل میڈیا سے یہ سب سے بڑا فائدہ گنوائے جاتا ہے اور پھر دوسرا فائدہ اوہ جی دیکھو جی اب تو سارا تجارتی اور کاروباری جو سرگرمیاں ہیں نا وہ سوشل میڈیا پر آ گئیں کوئی شک بھی نہیں ہے اس میں دنیا نے بہت حد تک اب جو پرنٹ میڈیا تھا یا جو الیکٹرونک میڈیا تھا اس کا جو ایڈورٹائزمنٹ کا جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے اور کسی بھی کاروبار میں کسی بھی تجارتی سرگرمی کے فروغ میں سوشل میڈیا نے ایک ریسرچ کے مطابق ستر سے اسی فیصد جو ہے نا وہ کسی بھی کاروبار کو فروغ دینے میں ستر سے اسی فیصد اہم کردار ادا کیا ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں لیکن ان تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کے جو فائدے گنواتے ہیں اس کے ساتھ اس کے نقصانات کیا ہیں اس کا بھی آپ میں ترجیہ خاکہ پیش کروں والے حضرات ہیں وہ جی خبریں اور معلومات ہم تک بغیر کسی رکاوٹ کے ہم تک ہر سچ ہر حقیقت ہم تک پہنچ جاتی ہے اور دوسرا فائدہ ہو جی کاروباری اور تجارتی حالانکہ ویٹس ایپ ہے ویٹس ایپ جو تخلیق کیا گیا وہ خالصتاً تجارتی سرگرمیوں کے لیے تخلیق کیا گیا تھا اس کے بنانے والے کا جو مقصد تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کمپنیز اور ادارے وہ اپنے ملازمین یا اپنے کارکنان کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم وہیاں ہو جائے جہاں پر ایک پیغام سارے لوگوں تک پہنچا دیا جائے اکیلے اکیلے ہر بندے کو پیغام نہ بھیجنا پڑے مقصد اصل میں اس کا یہی تھا لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ ویٹس ایپ نے جو رنگ روپ بدلے اب یہ ایک محدود اپلیکیشن نہیں رہ گئی اس کو بہت ساری جہتوں میں استعمال کیا جا رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وٹس ایپ اور فیس بک یہ دو ہی بڑے پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے اور یہ دونوں فیلحال ایک ہی شخص کی ملکیت ہیں وٹس ایپ کو فیس بک نے خرید لیا ہے اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی میڈیمز ہیں وہ سارے گوگل کے پاس ہیں یا گوگل ان کو ہینڈل کر رہا ہے یا گوگل ان کو چلا رہا ہے اس بات کو میں نے اس لیے یہاں بیان کیا کہ اس کا بھی آگے بہت سارے تجزیع میں اس کے بھی اثرات سامنے ہیں دو فائدے سامنے آئے ایک خبروں کا پھیلاؤ ایک تجارتی اور کاروباری سرگرہ اور تیسرا فائدہ تعلیم بڑی عام ہو گئی ہے سوشل میڈیا سے تعلیم کا دیکھو جی جو فاصلاتی نظام تعلیم ہے آن لائن ایڈیوکیشن سسٹم بڑا امپروو ہوئا ہے ہاں گھر بیٹھے تعلیم اصل کر لیتے ہیں طالب علموں کو بڑی سہولت ہے ٹیوشن جانا نہیں پڑتا کالیج سکول جنیورسٹی استاد کے پاس جانا نہیں پڑتا گھر میں ہی انٹرنیٹ پر لیکچر آ رہا ہے تعلیم جو ہے نا وہ گھر گھر پہنچ گئی تیسرا بڑا فائدہ اچھا اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ کوئی بندہ گنوا آ نہیں سکتا چوتھا ایک اور فائدہ ہے وہ مولویوں کے لیے خاص ہے ہمارے جتنے بزرگ علماء صلحاء مولوی سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے ان کے پاس سب سے بڑا جو ہتھیار ہے جو سب سے بڑا ان کے پاس بہانہ ہے دین کی تبلیغ دیکھو جی اس میں دین کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے دعوت دیکھو جی کیسی پھیل رہی ہے اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا ہے سوشل میڈیا کے لیے یہ چار موٹے فائدے ہیں ان چار موٹے فائدوں کا تجزیہ کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا موضوع زیادہ لمبا نہیں کرتا آپ لوگ بور نہ ہو جائیں ہر جمعہ میں تقریباً ڈاکسا مجھے توجہ دلاتے ہیں یہی بات کو آپ وقت پر ختم کیا کریں بس میری یہ سستی اور کمزوری ہے کہ میری بات لمبی ہو جاتی ہے مجھ سے سمیٹنا پھر مشکل ہو جاتی ہے میں اس کو انشاءاللہ ختم کرنا ہے اب یہ جو بات ہے کہ خبریں پھیلانے میں اور معلومات پہنچانے میں آپ خود دیکھئے سارا پروپیگنڈا ساری جھوٹی خبریں اور ساری افواہیں کس ذریعے سے پھیلتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی دین کے خلاف آپ دیکھیں پچھلے عرصے میں نبوت توہین رسالت ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر اور دین اسلام کے مسلمہ اور بنیادی اصولوں کے اوپر جو تشکیق اور جو توہین امیز مواد پھلایا گیا کیسے پھلایا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور جتنی بے بنیاد اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں وہ کس ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ہمارے دین کے بارے میں من گھڑت اور جھوٹی احادیث جو شیئر کی گئیں سوشل میڈیا کے اوپر وجہ کیا ہے ہر نوجوان اس سوشل میڈیا کے وجہ سے ایڈنٹی کرائیسس کا شکار ہے دوری شخصیت کا شکار ہے ایک شخصیت میری وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے ایک شخصیت میری وہ ہے جو میری فیس بک پر ہے جو وٹس ایپ پر ہے میں سیلفیز لیتا ہوں میں اپنا صبح کا کھانا رات کا سونا بیان کرتا ہوں میں اپنے دوستوں اپنے سارے رشتداروں عزیز و اقارب کو متاثر کرنے کے لیے امپریس کرنے کے لیے مختلف قسم کے لطیفے بیان کرتا ہوں اور نتنے جو واقعات ہیں اس نے ان خبروں کی تحقیق اور تصدیق کا کوئی بھرم نہیں چھوڑا اور ہر بندہ وہ کاپی پیسٹ یہ بھی ریسرچ ہے کہ اس سارے سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں تخلیقی مواد نشر کرنے والے وہ صرف اور صرف 4.3% ہیں 4.3% لوگ صرف اتنے لوگ ہیں جو اپنے دماغ سے اپنی ذہانت سے کوئی نیا کنٹنٹ تخلیق کرتے ہیں کوئی نیا مواد شیئر کرتے ہیں باقی ہر بندہ کیا ہے لکیر کا فقیر ہے وہ جھوٹی سچی بات ہے وہ افوا ہے وہ پروپیگنڈا ہے وہ کیا ہے بس اس کو یہ اس فائدے کا تجزیہ ہے اس کا فائدہ زیادہ ہے کہ نقصان جھوٹی احادیث ایسے ایسے ظالم خبیص لوگ ہیں بالکل من گھڑت بات اور اللہ معاف کر دے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی ذمہ دار لوگ میں اب نام نہیں لیتا کہ ایسے ایسے سمجھدار لوگ جن کے بارے میں ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ یار اس بندے کو پتہ وہ بھی ایسی ایسی جھوٹی احادیث بیان کر جاتے ہیں اور اس کے اوپر تو بقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر تو احادیث لکھ کرنا ایسے ظالم ہے کہ اوپر احادیث کا نام بھی لکھ دیتے ہیں ایسے ہی حادیث لکھ دیں گے مثال دیتا ہوں ایک کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجزی کی وجہ سے یعنی کسی کے سامنے جھک جانے کے وجہ سے اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت والے دن تم مجھ سے لے لینا یہ حدیث بیان ہوتی ہے سوشل میڈیا پر ویٹس ایپ پر فیس بک پر جگہ جگہ پھیلتی ہے اب یہ بات بڑی پیاری ہے خوبصورت ہے ٹھیک ہے اس بات کا کوئی نہ کوئی مطلب کسی حدیث سے نکل آئے گا لیکن یہ جو حفاظ ہیں کہ آجزی اختیار کرنے سے اگر تمہاری عزت میں کوئی فرق آ جائے تو قیامت والے دن وہ عزت تم مجھ سے لے لینا حدیث رسول صحیح مسلم حدیث نمبر اتنی لوٹوٹل جھوٹ پکا چٹا سفید نہ مسلم کے اندر پورے زخیرہ حدیث میں کہیں پر ایسی کوئی بات نہیں لیکن بیان ہو رہی اچھا اور لوگ پھر بڑے فخر سے ایک حدیث کو آگے پھیلانا کیا ہے جی اور جو پھیلائے گا تو اس کو کیا ہوگا رات و رات اس کو خوش خبری ملے گی اور ایسا ہو جائے یہ جو پہلا فائدہ ہے نا کہ خبریں اور معلومات ہم تک پہنچتی ہیں بھائیو 99 فیصد جھوٹی من گڑت خبریں اور من گڑت باتیں ہم تک پہنچتی ہیں دوسرا جو فائدہ ہے تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کا اس کو کسی اب تک اگر فائدہ مان بھی لیا جائے تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے جو سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر استعمال ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو بھی ذاتی نویت کا مواد شیئر کرتے ہیں وہ سارے کا سارا ان کمپنیز کو فرام کیا جاتا ہے جو کمپنیز آپ کے دل جس میں دیکھ کر اپنی چیزیں آپ کو فروخت کرنے کے لیے پیش کر دیتی ہیں اور یہ پھر ایک لمبی بحث ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ وہ چیزیں خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں جو چیزیں ہماری ضرورت ہی نہیں آپ بڑے مزے سے فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں اچانک فیس بک کے درمین ایڈ آ جاتا ہے او جی ہیڈ فون خرید لو اپنے موبائل کا کور خرید لو اپنی گاڑی کے لیے جو ہے نا وہ چمکتی لائٹیں خرید لو یا فلان جی 1111 یعنی گیارویں مہینے کا جو گیارہ تریخ ہے 1111 سیل لگی ہوئی ہے 1212 سیل لگی ہوئی ہے وائٹ فرائیڈے سیل آ گئی بلیک فرائیڈے سیل آ گئی فلانی سیل آ گئی ہے وہی چیزیں جو نارمل حالات میں اپنی قیمت سے دھگنی بک رہی ہوتی ہیں ان کی قیمت پچاس پرن کم کر کے آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ وہ چیزیں خریدتے ہیں اور اپنی ضرورت سے ہٹ کر خریدتے ہیں آپ کی کپیسٹی نہیں ہے آپ اس میں طاقت خووتیں خرید ہی نہیں ہیں اس کے باوجود چونکہ چیز بار بار آپ کے سامنے آپ اس کو خریدنے پر مجبور ہیں اور انتجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کے ساتھ جو ایڈورٹائزمنٹ آپ کو پہنچتی ہے کیا آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے کوئی غلط کنٹنٹ نہیں دیکھتا میں کوئی نازیبہ تصویر میں کسی نامیرم کو نہیں دیکھتا پورنوگرافی اور جرائم اور گناہوں سے لچڑے ہوئے ایڈ وہ آپ کے سامنے آتے نہ چاہتے ہوئے آپ کو ان کو دیکھنا پڑتا ہے اچھا مجھے کی بات ہے ان سارے اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ ٹھانی کہ ہم نے ان اثرات کے سامنے بند باندنا ہے ان میں سے کوئی بندہ بھی ان کے سامنے بند نہیں باند سکا اس بہاؤ کے اندر ہی بہ گیا ہے کوئی بندہ آپ ایسا ثابت نہیں کر سکتے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے فیس بک کا وٹس ایپ کا ٹویٹر کا یوٹیوب کا گوگل کے ایڈز کا دھارہ مور دیا ہے وہ مجھے جھوٹے سچے اور مجھے غلط قسم کے بے حیاب برانہ اور جو ہے نا وہ تصویروں پر مبنی ایڈ نہیں دکھاتا وہ مجھے گندی ویب سائٹس کی طرح مجھے لنک نہیں دیتا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ساری سرگرمیاں ہیں یہ اسلام کے یا مسلمانوں کے یا پاکستان کے مفاد میں استعمال ہوتی ہیں آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے کا ذریعہ ہے یہاں پر ہر بات آپ کر سکتے ہیں نہیں آپ یہاں آزادی اظہار رائے نہیں ہے آپ کشمیر کی بات کر کے دیکھیں آپ کے اکاؤنٹ بلاگ ہوتے ہیں کہ نہیں آپ کے ویٹس ایپ کے پہلے نہیں ہوتا تھا اب تو ویٹس ایپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے ہیں اب تو ٹویٹر کے آپ کی آئیڈیز بلاگ ہوتی ہیں کیوں آپ نے افسعید کی تصویر لگا دی آپ نے کشمیر کی بات کر دی ہے آپ نے اسلام کی فلسطین کی بات کر دی ہے آپ نے دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں پچھلے ہفتے کا سب سے جو ہوت ایشو ہے بی بی سی وائس اف امریکہ دنیا کا سارا میڈیا وہ اس چیز کو چھال رہا ہے کیا فرانس کے اندر ہماری مسلمان بہنوں بچیوں عورتوں کو برکہ پہننے پر ہتکڑیاں لگائی جاتی ہیں وہ روتی رہتی ہیں چیختی رہتی ہیں پیغامات ریکارڈ کرواتی ہیں ان کے روتے آنسو ان کے نکاب کے اندر سے ان کے تر چہرے میڈیا ہم تک نہیں پہنچاتا آزادیاں سلب کی گئی ہیں شخصی اور مذہبی آزادیاں سلب کی گئی ہیں لیکن ان کی کوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے نہیں ہاں سعودیہ سے ایک عورت اپنے بھائی اور اپنی اپنی ماں کے ساتھ وہ جو ہے سیر کرنے کے لئے کوئیت آتی ہے وہ کوئیت سے وہاں سے غائب ہو کر تھائی لینڈ نکل جاتی ہے اور تھائی لینڈ جا کر وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا پیغام نشر کرتی ہے کہتی ہے جی سعودیہ میں تو مجھے جینے کی آزادی نہیں تھی وہاں تو میں شراب نہیں پی سکتی تھی سور نہیں کھا سکتی تھی برکے کے بغیر گھر سے باید نہیں نکل سکتی تھی سعودیہ میں تو عورتیں جانوروں سے بتر زندگی گزار رہی ہیں دنیا بھر کا میڈیا رفاق انہوں کو پکڑتا ہے اور جناب سعودیہ کے خلاف وہ ماز کھڑا ہوا جی سعودیہ میں یہ ویمن رائٹس نہیں ہیں فلان نہیں فلان نہیں یہ آزادی اظہار رائے کا حال ہے آپ کوئی بات اسلامی کر کے دیکھیں آپ فیس بک کے اوپر اپنا نام اردو میں لکھ لیں صرف اپنا نام اردو میں لکھیں وہ جو الگورتم اس کا جو فیس بک کا جو سارا سرچ انجن ہے وہ سارا آپ کے اس اردو نام کے اوپر چیک لگا دے گا کہ اس بندے کے اندر کہیں نہ کہیں نہ اپنی زبان سے اپنی تہذیب سے اپنی ثقافت اپنے مذہب سے کہیں نہ کہیں پابستگی پائی جاتی ہے اس بندے کے اوپر سپیشل چیک رکھو یہ مجبوراً آپ کو اپنا نام انگلیش الفابیٹس میں لکھنے ہوں گے آپ کو کچھ نہ کچھ کنجروں کو کچھ نہ کچھ بے دین مذہب بے زار ملہ دہریے لوگوں کو اپنی فرینڈ لسٹ میں ایڈ کرنا ہوگا تو آپ کا اکاؤنٹ سسٹین کرتا ہے آزادی ازارے رائے کا کوئی قانون یا لاغو نہیں ہوتا بات پھر ابھی اس میں اور بڑی بڑی مزید بھی کرنے والی ہے اس میں آپ کی جاسوسی ہو رہی ہے اس میں آپ کا سکیمنگ ہو رہی ہے وٹس ایپ اور فیس بک سے آپ کا جو کانٹنٹ ہے آپ کا جو پرسنل مواد جو آپ شیئر کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میری ذاتی اپنے گھار اپنی بہنوں کی بیویوں کی بچوں کی تصاویر آپ شیئر کرتے ہیں ان کا غلط استعمال کس کس نویت کا ہو رہا ہے اب یہ باتیں تو پھر اور بڑی تفصیل طلب ہیں اس موضوع کا تو اور بہت کچھ ہے لیکن میرے بھائیوں نوجوانوں کو بالخصوص میں یہ بات کہتا ہوں بچوں کو ہمارے پاس بڑا آسان حال ہے آج کل علمیہ اور مسئلہ کیا ہے گھر کے اندر بڑا آسان ہے بچہ رو رہا ہے نا موبائل پکڑا دیا اب وہ موبائل کی ایک ٹچ سے وہ بچہ کہاں سے کہاں جاتا ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں رات ساری ساری رات جو ہے نا نوجوان اپنا کمرہ بند کر کے لیپ ٹاپ لے کر اور اس نے فور جی کا نیٹ کنیکشن لگوایا ہوا ہے اور ماں باپ خوشی سے سو گئے ہیں ہمارا بیٹا بڑی محنت کارہ پڑھ آئے ہیں اور وہ پڑھ کیا رہا ہے وہ دیکھ کیا رہا ہے یہ تقریباً پتہ سب کوئی ہے لیکن آنکھیں پتہ نہیں کیوں موندی ہوئی ہیں اور آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں اللہ اکبر بھائیو باتیں واقعات حقائق آپ کے سامنے بھی ہیں میرے سامنے بھی ہیں اتنی لمبی داڑی اور ٹکنے کے قریب شروار مولوی صاحب ایسے حاجی نمازی ان کے تقویے کی مثالیں لوگ دیں معاشرے سے چھپتے پھرتے ہیں کیوں وہ جی بیٹی فرار ہو گئی کسی کو ملنے کے قابل نہیں ہے اور تلاش کرنے پر وہ کسی وہ پتہ کیا چلا کہ جی وہ جو ملے میں کوئی لڑکا تھا جی اس کے ساتھ انہوں کا اگر یہ حال ہے تو یہ کس وجہ سے ہے آپ نے جو یہ سمجھا ہے کہ یہ تو سوشل میڈیا تو وقت کی ضرورت ہے اس کے فائدے اور اس کی امیت ہماری بیویاں ہمارے گھر میں ہماری عورتیں آپ کو تو پتہ ہے مجھے کھانا نہیں پکانا آتا مجھے تو اس پر یوٹیو پر مجھے بڑی بڑی اچھی ریسیپیز مل جاتی ہیں مجھے فلاں فلاں یہ ایک نئے سے نئے بہانے اور نئے سے نئے ذریعے سے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھنے پر بچوں کے پاس علاق بہانے ہیں عورتوں کے پاس علاق بہانے ہیں نوجوانوں کے پاس علاق بہانے ہیں اور یہ تینوں جو جو طبقات ہیں بچے نوجوان اور خواتین ان کے لیے تو یہ سوشل میڈیا زہر قاتل ہے ان کے اخلاق کے لیے ان کی حیاء کے لیے ان کی شخصیت دین کے لیے ان کے افکار اور ان کی تہذیب نوجوان سے مراد شادی سے پہلے کہ جو نوجوان ہیں شادی کے بعد یا پریکٹیکل لائف میں یا اپنی طالب علمی کے دور سے نکل جانے کے بعد تو کوئی نوجوان اگر سوشل میڈیا استعمال کرے تو سمجھ آتی ہے یا کوئی اتنا ہی سلیم الفطرت یوسف علیہ السلام جیسی اپنی جو ہے نا پاکیزگی اور خلوت کا جو ہے نا دعویٰ کرنے والا ہو تو وہ نوجوان تو سوشل میڈیا جو ہے نا اس کا شکار ہوتے دی